اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے آلو کے پکوڑے کی ریسیپی لے کے آئی ہوں ایسی یونیک ریسیپی ہے کہ آپ ایک بار بنائیں گے بار بار بنائیں گے چھوٹے بڑے سبی کو پسند آنے والی ریسیپی ہے زیادہ سے زیادہ بھی اس کو ٹائم دس سے پندرہ منٹ لگیں گے دس سے پندرہ منٹ میں ریڈی ہو جائے گی اور بہت ہی کرسپی کرنچی اور ٹیسٹی سپائسی پکوڑے بنیں گے ان پکوڑوں کو آپ افطاری کے ٹائم بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھے لگیں گے گیسٹ کی آنے پہ بھی بنا سکتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے مجھے انسٹراغرام پہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ ضرور فالو کریے گا مزیدار سے یہ ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے آلو لیے ہیں آلو میں نے دو لیے ہیں یہاں پہ ان کے میں نے چھلکے اتار لیے ہیں اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد اب ہم ان کو کٹر سے بھی کٹ سکتے تھے ان کے گول گول چپس بنا سکتے تھے لیکن وہ بہت ہی باریک ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے موٹے رکھنے ہیں میں آپ کو ان کی موٹائی بھی چیک کروا دیتی ہوں یہ چیک کریں نہ موٹے ہیں نہ باریک ہیں بلکل درمیانے ہیں ہم صرف ان کو چھوری سے ہی کٹیں گے بس نہ موٹے ہو نہ باریک ہو اسی طرح سے آپ نے جتنے بھی آلو کے پکوڑے بنانے ہیں اتنے آپ نے کٹتے جانے ہیں اور پانی میں آپ نے ان کو ڈپ کرتے جانا ہے پانی میں ڈالنے کی وجہ سے ایک تو یہ کالے نہیں پڑیں گے اور جب آپ سارے آلو کاٹ کے اس میں ڈالیں گے تو پانی چیک کریے گا وائٹ وائٹ ہو جائے گا پانی اس کا یہ چیک کریں اس کی موٹائی اتنے ہونے چاہیے اس سے زیادہ موٹے نہیں آپ نے کاٹنے اور سارا سٹارچ جو ہے اس میں نکل جائے گا پانی میں اچھے طریقے سے آپ نے دو سے تین منٹ پانی کے اندر ان کو مکس کرنا ہے اس طرح سے آپ ان کو ہلائیں گے آلووں کو پانی کے اندر اب میں نے پانی میں سے نکال لیا ہے ان کو اور ایک سٹرینر میں رکھ دیا ہے تاکہ اس کا پانی اچھے طریقے سے نکل جائے ان آلووں کو ہم تھوڑا سا اور ڈرائی کریں گے ڈرائی کرنے کے لیے ہم یا تو کچن میں بہت ہی نیٹ کپڑا جو آپ کے پاس ہو وہ آپ نے بچھا لینا ہے اس کے اوپر آلو رکھنے ہے یا آپ نے ٹیشو لے لینا ہے تو اس کے اوپر آپ نے ایک ایک کر کے آلو بچھا دینا ہے ان کو زیادہ ٹائم دینے کی کوئی ضرورت نہیں جیسے ہی آپ ٹیشو کے اوپر رومال کے اوپر آپ رکھیں گے آلووں کو اسی ٹائم اس کا پانی جو ہے ڈرائی ہو جائے گا یہ چیک کریں بلکل آلو ڈرائی ہو چکے ہیں اور ایک سائیڈ سے ڈرائی ہو گئے ہیں اور دوسری سائیڈ آپ نے اسی طرح سے چینج کر کے رکھ دینے ہیں جیسے ہی چینج کرتے جائیں تقریباً ایک آدھ منٹ کے بعد آپ نے ان آلووں کو پلیٹ میں ڈال لینا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ نے آلووں کو ٹیشو کے اوپر رکھنا ہے یہ فوراً آلو کے جو اوپر ایکسٹرا پانی ہوگا اس کو ایبزورب کر لے گا تو یہاں پہ پلیٹ کے اندر ہم نے سارے آلو اٹھا لیے ہیں کیونکہ آلو جو ہیں وہ بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں میں اب آپ کو ٹیشو بھی دکھا دوں گی کہ کس طرح یہ ٹیشو گیلا ہو چکا ہے آپ ٹیشو کی جگہ پہ مل مل کا کپڑا ہے اس کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آلو بچھا کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹیشو ہمارا گیلا ہو چکا ہے اب ہم اس کو ویسٹ کر دیں گے اور آلووں کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکے ہیں اب ہم بیسن بناتے ہیں یہاں پہ بیسن لیا ہے میں نے ایک کپ نمک لیں گے ہافٹی سپون زیرہ لیں گے ہافٹی سپون اجوائن لیں گے اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں ہافٹی سپون چلی فلیکس ہافٹی سپون ہالدی پورڈر ڈالیں گے تاکہ اس کا کلر خوبصورت سا آ جائے اور دھنیا اس میں شامل کریں گے میرے پاس دھنیا تھوڑا تھا تو اگر آپ کے پاس ہو تو آپ نے اتنا ہی اور ڈالنا ہے پانی ڈالیں گے اس کے اندر اور اچھا سا اس کو مکس کریں گے لمز یا گھٹلی اس کے اندر نہیں رہنی چاہیے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہم اور ایڈ کریں گے فوڈ کلر ڈالیں گے وان پینچ تاکہ جو ہم بیسن کے پکوڑے بنا رہے ہیں ان کا کلر اچھا سا آئے اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کرنا ہے تین سے چار منٹ جتنا آپ اس کو بیٹ کریں گے اتنے ہی آپ کے یہ جو آلو کے پکوڑے ہیں وہ فلفی بنیں گے تھوڑے سے جالی دار بنیں گے بیٹر چیک کریں ذرا آپ اس کا چمچ کے اوپر ٹھہر چکا ہے میٹھا سوڈا ڈالیں گے وان پینچ لیکن آپ نے میٹھا سوڈا اس ٹائم ڈالنا ہے جب آپ نے اچھے طریقے سے آئل کو گرم کر لینا ہے اور فوراں آپ نے پکوڑے بنانے ہیں یہ جو بھی چیز بنانی ہے ہمیشہ میٹھا سوڈا آپ نے اسی سٹیج پر ڈالنا ہے آئل یہاں پہ اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے ایک ایک پیس آلو کا لیں گے اور اس میں ڈالتے جائیں گے گی ہمارا اچھے طریقے سے گرم تھا اب ہم نے اس کی فلیم تھوڑی سی لو کر دینی ہے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے پاک جائیں میں نے اسی ٹائم چمچ اس کے اندر نہیں تھا لگایا تقریباً 50 سیکنڈ کے بعد میں نے اس کے اندر چمچ لگایا تھا تاکہ پکوڑے جو ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں نیو سٹائل کے پکوڑے وہ کہیں مکس نہ ہو جائیں فلافی آپ چیک کریں کس طرح بنے ہیں یہ بچوں بڑوں سبی کے پسند کے پکوڑے ہیں ان کو آپ اپنی پسند کی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں جو چٹنی آپ پسند کرتے ہیں اس طرح کے پکوڑے تو آپ کی پلیٹ کی شان ہے افتاری میں بھی ان کو بنا سکتے ہیں افتاری میں آپ کو دیکھئے گا بہت ہی پسند آئیں گے اور جو چٹنیاں آپ نے بنا کے رکھی ہوگی ان کے ساتھ اگر آپ ان کو کھائیں تو تب بھی بہت ہی اچھے لگیں گے میں نے چٹنیوں کی ریسیپی دی ہے رمضان سپیشل کی ان کو بھی ضرور دیکھئے گا ریسیپی کو فالو کرئے گا اور اپنی فیملی فرنڈز میں سب کو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی مزیدار سی ریسیپی کو انجوائے کر سکیں اور رمضان سے پہلے پہلے آپ بھی چٹنیاں بنا کے رکھ لیں تاکہ رمضان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہمیں چٹنیاں لازمی کھانی ہوں گی تو یہاں پہ ان کا لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اس سے زیادہ ڈاک کلر ان کا نہیں لے کے آئیں گے بہت ہی پھولے پھولے یہ پکوڑے بنے ہیں اور اتنے ہی یہ ٹیسٹی بھی لگیں گے یہاں پہ ہم پیپر کے اوپر ان کو نکال لیں گے اگر ہم ڈریکٹ ہی اس کو کسی پلیٹ میں نکالتے تو یہ تھوڑے سے نمی والے بن جانے تھے جس کو کہتے ہیں سلے پکوڑے وہ بن جانے تھے سلے پکوڑے وہ بن جانے تھے کے لیتے ہیں موسیقی